جنگِ بدر کا وہ معاملہ دیکھو تین سو تیرہ مسلمان نبی کے ساتھ اور ہزار سے زیادہ کا لشکر کافروں کے ساتھ ابو بگر شتی کا بیان ہے بدر کے دن میں نے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو روتے ہوئے دیکھا میرا اٹھنا بیٹھنا سونا جاغنا نبی کے ساتھ ہوا کرتا تھا لیکن ہم نے اپنی پوری زندگی میں نبی اگرم کو کبھی اتنا روتے ہوئے نہیں دیکھا جتنا میں نے بدر کے دن دیکھا تین سو تیرہ مسلمانوں کو آپ دیکھتے اور ایک ہزار کافروں کو دیکھتے ان کے ہتھیاروں پہ نظریں ڈالتے ان کے تیروں کمانوں تلواروں پہ اور گھوڑوں پہ نظر ڈالتے اور ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نہتے صحابہ کو دیکھتے کسی کے پاس تیر ہے تو چھوڑنے کے لیے کمان نہیں ہے کسی کے پاس کمان ہے تو چلانے کے لیے تیر نہیں ہے ایک چیز ہے تلوار ہے تو اپنے آپ کو بچانے کے لیے ڈال نہیں ہے ڈال ہے لیکن چلانے کے لیے تلوار نہیں ہے ایک چیز ہے اور دوسری چیز نہیں اللہ کے نبی سجدے میں گر جاتے ہیں ابو بگر صدیق کا بیان ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے سجدے میں گرے ہوئے دیکھا اور سجدے کی حالت میں اللہ کے نبی یہ دعا کر رہے تھے اللہم لا تُحْلِك حَازِ الْعَسَابَةِ انتہلِك حَازِ الْعَسَابَةِ لَن تُعْبَدَ بَعْدَ الْيَوْم اے اللہ یہی مُٹھی بر جماعت میرے پاس ہے یہی پکے سچے مسلمان ہے اے اللہ اگر یہ مُٹھی بر جماعت حلاق ہو گئی اے اللہ یہ مُٹھی بر جماعت چلی گئی یہ مُٹھی بر جماعت حلاق ہو گئی اور آج یہ مٹ گئے اس دنیا سے رخصت ہو گئے اس دنیا سے چلے گئے اگر آج یہ قتل کر دیے گئے آج یہ مار دیے گئے آج یہ حلاق ہو گئے لن تُعْبَدَ بَعْدَ الْيَوْم تو آج کے بعد کبھی تیری عبادت نہیں کی جائے گی آج کے بعد کبھی کوئی اللہ اللہ کہنے والا نہ ہوگا آج کے بعد کبھی اللہ اللہ کہنے والا نہیں ہوگا اللہ کے نبی جنگِ بدر میں پریشان ہے لیکن اپنی پریشانی اللہ کے سامنے رکھ رہے ہیں اس سے دعا مانگ رہے ہیں ایک وفد آیا ہوا ہے اللہ کے نبی ان کو دعوت و تبلیغ کر رہے ہیں ادھر زینب کی بیٹی یا بیٹا بیمار ہے انہوں نے میسج بھیجا پیغام دیا آئے اللہ کے نبی آپ کے نوازے کی طبیعت خراب ہے جلدی گھر میں آ جائیے اللہ کے نبی میں خبر پہنچا رہے ہیں میری بیٹی زینب سے کہہ دو کچھ لوگ آئے ہوئے ہیں میں ان کو اسلام کی دعوت دے رہا ہوں ابھی نہیں آسکتا حضرت زینب کی طرف سے دوبارہ خبر آتی ہے آپ کو اللہ کا واسطہ ہے جس حال میں بیٹے ہیں اسی حال میں آ جائیے ایک نظر اپنے نوازی کو دیکھ لیجئے اللہ کے نبی اسی حال میں اڑتے ہیں چند صحابہ کو اپنے ساتھ لیتے ہیں پہنچ جاتے ہیں زینب کے گھر دروازے کو دستک دیتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دروازہ کھولا جاتا ہے گھر میں محلے کی کچھ عورتیں بیٹی ہوئی ہیں کچھ صحابہ بھی ہیں حضرت زینب کی گود میں ان کی بیٹی ہے اللہ کے نبی اس حال میں دیکھ رہے ہیں کہ اس کی سانس اکھڑ رہی ہے آخری سانسیں لے رہی ہے حضرت زینب اپنے ابو کی طرف اشارہ کرتی ہیں اور اپنے بیٹے کو یا بیٹی کو اللہ کے نبی کی گود میں دیتی ہیں اے اللہ کے نبی اے ابو جان اپنی نواسی کو اپنی گود میں لے لیجئے میری پھول سی بچی کو اپنی گود میں لے لیجئے اور اس کی اوپر دعا پڑ دیجئے دم کر دیجئے آپ اللہ کے نبی ہیں پیغمبر ہیں آپ کی دعا آپ کا دم میری بیٹی کو ضرور فائدہ پہنچائے گا حضرت زینب اپنے کپ کپ آتے ہوئے ہاتھوں سے اپنی بیٹی کو اپنی بیٹی کو اللہ کے نبی کے ہاتھ میں دیتی ہیں اور اس بچی کے نانا نے محمد رسول اللہ نے اپنی نواسی کو اپنی گود میں لیا شاید ایسا لگتا ہے کہ نواسی نانا کا انتظار کر رہی تھی جیسے ہی کپ کپ آتے ہوئے ہاتھوں سے زینب نے اپنی بیٹی کو چھوڑا اور بیٹی نانا کے ہاتھ میں آئی محمد رسول اللہ کے ہاتھ میں آئی جیسی ہاتھ میں گئی ویسی اس کی روح بھی نکل گئی کب سے انسری سے پرواز ہو گئی زینب کی بیٹی کا انتقال ہو گیا زینب کے آنکھوں میں آنسوئے وہاں کمرے میں جتنی ہورتیں بیٹی تھی یہ منظر دے کر رونے لگی محلے کے کچھ لوگوں نے یہ منظر دے گا تو وہ بھی رو رہے ہیں آہ نبی اکرم کی آنکھوں میں بھی آنسوڈوبڈوبا رہے ہیں لیکن یہ لوگوں کو روتے ہوئے آپ نے جو پیغام دیا وہ پیغام یہ تھا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ہم کچھ نہیں کر سکتے یہ سب اللہ کی امانتیں تھی اور اللہ نے اپنی امانت لے لی اس میں میں کیا کر سکتا ہوں ہم سب اللہ ہی کے لیے وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اور مرنے کے بعد اسی کی طرف ہم سب کو لوڑ کے جانا ہے جب ساری عورتیں رو رہی ہوں زینب رو رہی ہوں بڑے بڑے صحابہ کا دل رو رہا ہو آنکھوں سے آنسووں کا سیلا پہ رہا ہو اور اس وقت سب کو محمد رسول اللہ اللہ سے جوڑ رہے ہو یہ میسیج دیا جا رہا ہے کہ کوئی نبی کسی کو زندگی نہیں بخش تکتا ہے اگر زندگی بخشنے کی طاقت ہوتی تو زینب کی بیٹی کو زندگی محمد رسول اللہ بخش دیتے لیکن نبیوں کے ہاتھ میں نہیں ہے خود آپ نے اپنے ڈیر سال کے اٹھارہ مہینے کے بچے ابراہیم کو ماریا قبطیہ کے بدن سے پیدا ہونے والے بیٹے کو آپ نے اپنی گود میں لیا جب اس کی سانسیں اکھڑ رہی تھی اور ابراہیم انتقال کر جاتا ہے نبی کی گود میں آپ نے بستر پہ ابراہیم کو لٹایا بستر پہ لٹایا اور لٹانے کے بعد جو جملے کہے وہ امام بخاری بخاری شریف کے کتاب الجنائس کے اندر درج کرتے ہیں اِنَّ الْعَيْنَ تَدْمَعُوا وَالْقَلْبَ يَحْزُنُ میرے بیٹے تیری جدائی سے تیرے رخصت ہو جانے سے تیرے انتقال سے میری آنکھوں میں آسو ہے میری آنکھوں میں آسو ہے میرا دل گمگین ہے وَلَا نَقُولُ إِلَّا مَا يَرْزَ رَبُّنَا لیکن میں اپنی زبان سے ایسا کوئی جملہ نہیں کہوں گا جس سے میرا رب ناراض ہو جائے جس سے میرا پروردگار ناراض ہو جائے ہم ایسے جملے اپنی زبان سے ادا نہیں کریں گے اللہ کا شکر اللہ کی امانت تھی اللہ نے لے لیا لیکن وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا عِبْرَحِيمِ لَمَحْزُونُنُنُ لیکن میں گمگین ضرور ہوں تیری جدائی سے اللہ کے رسول نے اپنے بیٹے کے انتقال پر یہ جملے کہے ہیں یہ حدیثیں ہمیں بتلا رہی ہیں کہ کوئی طاقتور نہیں ہے طاقت اگر کسی کے پاس ہے تو وہ صرف اللہ کی ذات ہے اللہ کی ذات تو پہلی خوبی کیا ہے اب تو آپ لوگوں کا شور آنے لگا بھائی آدھا گھنٹہ تو آپ لوگ صحیح سنتے ہیں اس کے بعد اُڑھ اُڑھ کے بھاگنے لگتے ہیں مجھے ایسا لگتا کہ سننے سے زیادہ آپ دعا کرو اللہ تعالیٰ اور حیات دے اسی پہ آ رہا تھا تو یہ توحید تھی جس کے ساتھ سمجھوتا نہیں کیا اللہ کے رسول آپ یاد کریے اس وقت کو سلح حدیبیہ کا واقعہ آیا منظر تو آپ نے کافروں کی ناجائش شرطیں بھی مان لیں ٹھیک ہے چلو نہیں اس سال عمر نہیں کرنے دیں گے اگلے سال آو گے چلو ٹھیک ہے تین دن سے زیادہ نہیں رہنے دوں گا چلو ٹھیک ہے تلوار میان میں رکھو گے باہر نہیں چلو یہ بھی ٹھیک ہے میرا آدمی آپ کے پاس جائے گا آپ کو واپس کرنا ہوگا آپ کا آدمی میرے پاس آئے گا ہم واپس نہیں کریں گے چلو ٹھیک ہے ساری شرطیں مان لیں آپ نے ناجائش شرطیں بھی آپ نے مان لیں اپنا معاملہ آیا تو آپ نے سمجھوڑا کر لیا لیکن یہی کافر کبھی اس سمجھوڑے پر آئے تھے اے اللہ کے رسول ایک کمپرومائز کر لیتے ہیں کیا چھے مہینے آپ ہمارے بتوں کی پوجا کر لو اور چھے مہینے ہم آپ کے رب کی عبادت کر لیتے ہیں چھے مہینے آپ ہمارے جھوٹے خداوں کو مان لو اور چھے مہینے ہم آپ کے رب کو ایسا کرو چھے مہینے ہم نماز پڑھ لیں گے چھے مہینے ہم آپ کے رب کی عبادت کر لیں گے اور چھے مہینے آپ ہمارے رب کی عبادت کر لو تو اللہ کے رسول نے اس کو ریجیکٹ کر دیا تھا اور قرآن کی یہ صورت نازل ہوتی ہے نہیں کہہ دو اے کافروں لا عبدو ما تعبدون میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم کرتے ہو اور سب کچھ کہنے کے بعد کیا کہا نہیں لَتُم دِينُكُم بَلِيَ دِين تم اپنے دین پر رہو میں اپنے دین پر تمہارے لئے تمہارا دین اور ہمارے لئے ہمارا دین پتہ کیا چلا توحید کے ساتھ ایک اشورواد کے ساتھ سمجھوتا نہیں اسی لئے یہ خوبی توراپ میں بھی ہے زبور میں بھی ہے انجیل میں بھی ہے ویدوں میں بھی ہے رگوید اٹھائیے رگوید بھومکا میں ڈاکٹر وید پرکاشوپاد دھیائے نے رگوید بھومکا میں ہندی میں لکھا ہے ہندی میں کہ پریم کرنے والی پتنی کا ایک ہی پتی ہوتا ہے جو بہت سے مرد رکھے بہت سے مرد رکھے وہ پتنی نہیں ویشیا کہلاتی ہے جس طرح پریم کرنے والی پتنی کا ایک ہی پتی ہوتا ہے اسی طریقے سے سچے بھکت کا ایک ہی برہمہ ہوتا ہے ایک ہی عشور ہوتا ہے جس طرح بہت سے مرد رکھنے والی پتنی نہیں ویشیا کہلاتی ہے ایسے ہی بہت سے دیوی دیوتاؤں پر وشواس کرنے والا بھی ناستک ادھرمی کہلاتا ہے یہ ڈاکٹر وید پرکاشوپاد دھیائے نے لکھا ہے پریم کرنے والی پتنی کا جیسے ایک پتی ہوتا ہے اچھا وہ کیا کہتی ہے میں تیری ہی ہوں پتنی جو ہوگی وہ کیا کہے گی میں تیری ہی ہوں اور جو توائف ہوگی ویشیا ہوگی وہ یہ نہیں کہے گی میں تیری ہی ہوں وہ کیا کہے گی میں تیری بھی ہوں ہی اور بھی کا بہت فرق ہے اس لیے قرآن کریم کی اس آیت پر غور کرو ایاک نعبودو و ایاک نستعین اس کا ترجمہ کیا ہے آئے اللہ میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں و ایاک نستعین اور تجھ سے ہی مدد مانتا ہوں لیکن ہمارے بریلوی بھائی کیا کہتے ہیں معلوم ہے آئے اللہ میں تیری بھی عبادت کرتا ہوں اور تجھ سے بھی مدد مانتا ہوں عبادت تیرے علاوہ دوسروں کی بھی کر لیتا ہوں اور مدد بھی تیرے علاوہ دوسروں سے بھی مانگ لیتا ہوں یہی تو مطلب ہوا تو ہی اور بھی کا فرق سمجھ گئے ہونا میں سمجھتا ہوں اس سے زیادہ رگڑنے کی ضرورت نہیں میں نے بہت رگڑ دیا ہے اب شاید عقل ہوگی تو رات میں سوتے وقت سوچیں گے کہ مولانا نے ہم کو کیا بنا دیا ہے ابھی نہیں سمجھیں گے سوتے وقت ان کی کھوپڑی میں آ جائے گا کہ ہی اور بھی میں ہم نے کیا بنا دیا مولانا اور ہو سکتا ہے کہ لیپ ٹوپ والا بابا کل بھونگنے لگے اس کے کانوں تک جائے تو وہ ہے ہی اور بھی میں اتنا بڑا فرق ہمیں کیا پہنچا دیا ہے بھوپال میں ایک جلسہ تھا میں نے اس جلسے میں صرف اتنا کہہ دیا تھا کہ ایک درک کے بھکاری بن جاؤ تو کہہ دردر ہو تمہاری ہاں بہت اچھی تقریر بہت اچھی تقریر مولانا صاحب ہم اتنا کہہ کے چلے آئے اور دس دن کے بعد گالیاں دینے لگے ہم کو لوگ ہم نے کہا کیا ہوا دس دن تک تو بڑی تعریف کر رہے تھے کہ ہم کو کیا معلوم تھا آج سمجھ میں آیا کہ تو ہمیں کتا بنا کے گئے ہو ایک درک کے بھکاری بن جاؤ تو کہہ دردر ہو اپنے مالک کے وفادار بن جاؤ تو اسی گھر میں تو میں کھانا پانی ملتا رہے گا دروازے دروازے جاؤ گے تو بھی کھلا دے گھڑی تو بھی ڈالتے تو کہہ دردر ہٹ 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 تو کتا جیسے بھگایا جاتا تو وہی میں نے کہا ایک درک کے بھکاری بن جاؤ اللہ کے تو عزت ہوگی اسی کو مالک سمجھو اسی سے مانگو کبھی نہیں ایک درک کے بھکاری بن جاؤ تو تمہاری کبھی دردر نہیں ہوگی بہت اچھی تقیی بہت اچھی تقیی دس دن کے بعد کھوپڑی میں آیا کہ مولانا ہمیں کو کتا بنا کے گئے تو ان کو دیر میں سمجھ میں آتا ہے تو رگ وید میں جو بات کہہ دی ہے وہ ہمارے ہندو بھائیوں کے بھی دیر میں سمجھ میں آئے گی رگ وید میں ڈاکٹر وید پرکاش نے بہت بڑی بات کہہ دی کیا کہہ دی جس طرح پریم کرنے والی پتنی کا ایک ہی پتی ہوتا ہے بہت سے پتی رکھنے والی اور مرد رکھنے والی پتنی نہیں ہوتی ویشیا ہوتی ہے ایسی سچے بھکت کا ایک ہی عشور ہوتا ہے ایک ہی عشور پر بھروسہ رکھتا ہے بہت سے دیوی اور دیوتاؤں پر بلیف کرنے والا ویشیا سمان ہوتا ہے ویشیا سمان رگوید بھومکا کا یہ منطر پڑھنے کے بعد میں جب قرآن پڑھنے بیٹا تو اسی سے ملتی جنتی بات قرآن نے بھی کہہ دیا لا ین کی حضانی اللہ زانیتن او مشرکتن زناکار مرد کا نکاح زانیاں عورت سے یا مشرکہ عورت سے ہونا چاہئے زناکار زناکار مرد کا نکاح کسی مومنہ عورت سے نہیں ہونا چاہئے کسی نیک لڑکی اس کے نکاح میں نہیں آنی چاہئے زناکار مرد کو زانیاں عورت بچلن عورت یا مشرکہ عورت شرک کرنے والی عورت دے دو اس کے نکاح میں آنا چاہئے شرک کا اور زنا کا کیا تعلق ہے سمجھ میں آتا ہے جس طرح زانیاں عورت ایک مرد پر اکتفاہ نہیں کرتی ہے اسی طریقے سے مشرک بھی ایک رب پر یقین اعتبار نہیں کرتا ہے جیسے زانیاں عورت بہت سے مردوں سے جب تک نہ ملے اس کو سکون نہیں ملتا ہے ایسے ہی مشرک جب تک بہت سے لوگوں کے پاس نہ چلا چاہے اور ان سے مدد نہ مانگ لے اس سے اس کو بھی سکون نہیں ملتا ہے تو شرک کے اندر اور زنا کے اندر یہ سمان تاپائی جاتی ہے مشرک ایک رب پر اعتبار نہیں کرتا ہے اور زانیاں عورت ایک مرد پر اکتفاہ نہیں کرتی ہے اس لیے دونوں قریب قریب برابر ہیں اس لیے زناکار مرد کو زناکار عورت یا مشرکہ عورت ملنا چاہیے یا کسی زانیاں عورت کو زانیاں عورت کو کوئی زناکار مرد یا یا مشرک مرد ملنا چاہیے میرے بھائیوں ایک سمانتا ہے سمانتا اور یہ منطر تو پچاسو بار سنا ہے یہ توحید کی جان ہے ایک امبرہمادتی ناستے ناستے کنچن جہاں توحید پر بولا جائے گا تو یہ منطر پڑھا جائے گا اس برہانڈ کا رشتہ اور رشناکار ایک ہے جب کیے ناستے دوسرا نہیں ہے نے ہیں بلکل نہیں ہے نا نا نہیں نہیں کنچن ذرا سا بھی نہیں ہے اس برہانڈ کا اور دنیا کا بنانے والا ایک ہی ہے دوسرا نہیں ہے بلکل نہیں ہے قطعی نہیں ہے ہرگز نہیں ہے ذرا سا بھی نہیں ہے ذرا سا بھی نہیں ہے اور کیا چاہیے اس سے بڑی توحید اور کہاں ملے گی والمی کے رامائن اٹھاؤ یہ والی نہیں ہے رام چریت مانس کی بات نہیں کر رہا ہوں تلزیداد جی والی والمی کے رامائن اصل رامائن وہی ہے جو دو ہزار سال پہلے لکھی گئی تھی ہندو دھرم کے عقیدے کے ساب سے جب راور سیتا کو لے چلا گیا تو ہنومان اور لکشمن دون تلاش کر راور کی لنکہ میں آگ لگا کر سیتا جی کو راور کے چنگل سے چھڑا کر جب لاتے ہیں اور رام چندر جی کے سام نے کھڑا کر دیتے ہیں تو سیتا جی رام چندر جی کے پیروں پہ گر گئی وہی سے ہندو درم میں پیر چھونے کا رواد چل رہا ہے پیروں پہ گر گئی ان کے پیر چھونے لگی ہنومان اور لکشمن نے میری عزت لٹنے سے ہم کو بچا لیا اور راوڑ ہماری عزت پر ہاتھ نہیں ڈال سکا لیکن جب سیتا جی رام چندر جی کے پیر چھونے لگی تو رام چندر جی نے ان کو چھونے نہیں دیا گھڑنوں تک پہنچی تھی پیروں بیجا رہی تھی انہوں نے پکڑ لیا اور اٹھا لیا اور رام چندر جی نے یہ جملے پڑے رام رام آئے نمہ رام رام آئے ست یم مست ہے سیتا میں رام ہوں اور رام کا بھی ایک رام ہے اوپر والا رام رام آئے نمہ سیتا رام کے رام کو نم کرو رام 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 آئے نم رام کے رام کو میں رام ہوں تیرا تیرے رام کا رام اوپر والا ہائے سیتا رام کے رام کو اپنے رام کے رام کو نم کرو اپنے رام کو نہیں ہندو بھائی سمجھ بیٹھے اپنے رام کو نم کرو سر جھکاؤ جب کہ رام چندر جی یہ کہہ رہے اپنے رام کے رام کو نم کرو اپنے رام کے رام کے سامنے جھکو اس کو پر رام کرو اس کے سامنے سر جھکاؤ رام رام آئے ستیہ مست ہائے سیتا تیرے رام کا ہی رام سچا ہے اس لئے ارثی دی جاتی ہے جب جنازہ اڑھتا ہے ہندو بھائیوں میں کسی کا تو جب شمشان گھانڈ لے جاتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں مالو میں کیا پڑھتے ہیں کیا کہتے ہیں ہندو بھائی رام رام ست ہے اب بدل دیا کہنے لگے رام نام ست ہے جب کہ رام نام ست ہے نہیں رام آئین میں لکھا رام رام آئے ست ہے سہی شب کیا رام رام ست ہے یعنی رام کا رام ست چاہ ہے تو بہت سے ہندو تو یہی کہتے ہیں رام رام ست ہے رام رام ست ہے اور بہت سے لوگوں سے جب مردہ اڑتا نہیں تو کہتے ہیں سب کی یہی گت ہے جیسے ہم لوگوں میں کچھ بدماش کے سمکے ہوتے ہیں مزاق اڑاتے ایسے ان میں ہندو لوگ اس کو کیا کہتے ہیں جہاں مردے جلائی جاتے ہیں شم شان صحی شبد شم شان نہیں یہ بات میں زندگی میں پہلی بار بتا رہا ہوں آپ صحی شبد شم شان نہیں ہے صحی شبد شین شان کیا ہے صحی شد شین شان کتنا بگاڑ ہوا ہے بگڑ کے کہاں گیا شم شان شم شان کا کوئی ارث ہی نہیں ہوتا سنسکرٹ میں آپ اڑھا گے دیکھ لو ہندی اور شین شان کا مطلب ہوتا ہے آپ ٹرین میں سفر کریں گے ٹرین ٹرین میں جب آپ جائیں گے تو آپ دیکھیں گے جو کوچ ہوتے ہیں ریزوریشن کوچ تو اس میں آپ دیکھیں گے انگلیش میں لکھا ہوتا ہے سلیپر کوچ اور ہندی میں کیا لکھا ہوتا ہے شین شان شان کا مطلب سلیپر کا مطلب سونے والا یعنی یہاں پر آدمی سوتا ہے سونے والی سیڈ اس کو ملتی ہے اور اسی کو ہندی میں کیا کہتے ہیں جہاں سلا دیا جائے یہاں سلایا جاتا ہو آپ یہاں سلایا تو جاتا ہی نہیں ہے آپ یہاں جلا جاتا ہے شین شان کا مطلب ہوتا قبرستان جہاں مردے کو لٹا دیا جاتا شین شان کا مطلب ہوتا قبرستان تم اپنے مردوں کو شین شان لے جاؤ مطلب کیا ہوا گھاڑ لے جاؤ نہیں کبرستان لے جاؤ یعنی دفن کرنے کا ثبوت ہندو بھائیوں میں بھی ہے جلانے کا ثبوت ادھر بھی نہیں ہے لیکن اب بدل دو اب جس دیش کے اندر ایسے پڑھے لکھے پندت لوگ ہوں گے آج کل کی طرح ساتھ چی مہاراج جیسے لوگ دھرم بیڑا اگر نہیں کریں گے تو کیا ہوگا کوئی پڑھا لکھا آدمی ان کے بیش میں پڑھ نہیں پا رہا ہے اس سے ڈیبیڈ ہو نہیں پا رہی ہے نہیں تو اس کی پڑھے لے کے لوگوں سے ڈیبیڈ کرتے ہی کب ہیں میں نے آپ کو بتایا تھا نا سوال بھی ان کے جواب بھی ان کے سوال